اگر آپ بھی کپی پیسٹ کا ورگ کر کے پی ڈی ایف ٹو ورڈ اور ورڈ ٹو پی ڈی ایف کو کنورٹ کر کے ڈیلی بیسیز پہ یہاں پہ اگر آپ بیسک پلین پہ ورگ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک کپی پیسٹ کا یعنی کہ ایک پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورٹ کا آپ کو ایک سو پچیس ڈالر ملنے والے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں سٹینڈر پہ ورگ کرتے ہو تو اس کے آپ کو دو سو ڈالر ایک کنورٹ کے ملنے والے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پریمیم پر ورک کرتے ہیں تو پریمیم کے آپ کو یہاں پر تین سو پچیس ڈالر ملنے والے ہیں اور کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے صرف کپی پیسٹ کا کام ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے یہاں پر ورک کرنا ہے کانٹ سی ویب سائٹ ہے کس طرح سے اننگ کرنا ہے کس طرح سے اکاؤنٹ بنانا ہے تو پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا تب آپ کو سمجھ آنے والی ہے تو یہاں پر میں نے بیسکلی فائیور کو اپن کیا ہوا ہے اب فائیور کا نام سن کے بہت سارے لوگ باگ جائیں گے بولیں گے بھائی فائیور پر ورک ہم نے نہیں کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن مشکل کام نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے اور سمپل ویہ ہے میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس سے ورک کرو گے تو آپ بھی انشاءاللہ یہاں سے ہزاروں کے حساب سے آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں فرز کرو ہم یہاں پر سیٹ کرتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ڈاکومنٹ لکھ دیتے ہیں ڈی او سی یا پھر آپ ورڈ بھی لکھ سکتے ہو اور اس کو ہم یہاں پر سرج کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے پی ڈی ایف ٹو ڈاکومنٹ سیٹ کی ہے تو ہمارے سامنے کافی ساری گیگز اوپن ہو کے آ چکی ہیں تو آپ کے سامنے میں یہاں پر کسی بھی ایک گیگز کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک گیگ میں ہمارے سامنے آ چکے یہ بھی کانویٹ ٹو پی ڈی ایف ٹو وٹ اکسل میں کانویٹ کر کے دیکھتا ہے اور بھی کافی ساری سروز دے رہا ہے اور اس نے ابھی تک ایک سو تیس آرڈر کمپلیٹ کر چکا ہے تو اس کی گیگز کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس کی گیگز کو اوپن کیا تو اس نے کیا ریٹ لگایا ہوئے ہیں اور ابھی بھی اس کے پاس ایک آرڈر پینڈنگ میں پڑا ہوئے اور ایک سو تیس اس نے کمپلیٹ کر لیے ہیں ٹوٹل یہ کافی پیسٹ کا کام کرتا ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں کرتا یہاں سے ہم سکرل ڈاؤن کرتے ہیں تو بیسک پیکیج میں یہ جو ہے دیس ڈالر لے رہا ہے اور اس کے بعد سٹینڈر میں چیک کرتے ہیں یہ کتنا لیتا ہے تو سٹینڈر میں یہ دیکھو یہاں پر یہ پچیس ڈالر لے رہا ہے اور اس کے بعد پریمیم میں یہ پچاس ڈالر لے رہا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی آپ نے کافی پیسٹ کا ورک آخر کرنا کس طرح ہے کس طرح سے اگر آپ کو کوئی پی ڈی ایف فائل دیتا ہے تو اس کو اپنے ورڈ میں کانورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے جاتے ہیں گوگل کروم کو اپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم سرچ کر لیتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ڈی او سی یہ لکھیں ہم یہاں پر سرچ کر لیں گے جیسے ہی ہم اس کو یہاں پر سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ جو پہلے نمبر والی ویب سائٹ آ جائے گی تو آپ نے سمپل اس کو اپن کر لینا ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ٹوٹل کا بھی پیسٹ کا ورک ہوتا ہے اور جس سے لوگ ہزاروں ڈالر کماتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا اور نہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتاتا ہے تو یہاں پر یہ جو ویب سائٹ ہمارے سامنے آ چکے یہ دیکھو ٹوٹل ہر چیز ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے پی ڈی ایف ٹو ڈاکومنٹ 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 ٹو پی ڈی ایف ٹو جے پی جی جے پی جی ٹو پی ڈی ایف مطلب ہر طرح ہی سروز ہمیں دے رہی ہے سمپلی اگر آپ کو کوئی کسٹمر دیتا ہے پی ڈی ایف ٹو ڈاکومنٹ ہمیں کنونٹ کر کے دو تو سمپلی آپ نے یہاں اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اس کی فائل کو لے آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور آپ کی فائل اوٹامیٹک کنونٹ کر کے آپ کو ڈاکومنٹ میں دے دے گا اور آپ نے سمپلی اپنے کسٹمر کو سنڈ کر کے اس سے آپ نے اپنے فیس لے لینی ہے چارجز لے لینی ہے ٹوٹل کاپی پیسٹ کا ورک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فائیور پر کس طرح ورک کرنا ہے فائیور کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو جائن کر لینا ہے یا سائن ان کر لینا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پتا کہ پی ڈی ایف کی یا کوئی بھی گیگ ہم کس طرح پسے بنائیں گے اپنی گیگ بنا کس طرح سے ہم اپنی سروس پروائیڈ کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دے دوں گا جو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی یا پھر آپ کو اینڈ سکرین پہ بھی مل سکتی ہیں تو آپ نے وہ فائیور کی جو ہے ویڈیو دیکھ لینی ہے پوری پلی لیسٹ دے دوں گا یا پھر ایک دو ویڈیو دے دوں گا تو آپ نے ان کو لازمی بات کر کے اپنی جو ہے گیگ بنا لینی ہے اور گیگ بنانے کے بعد آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ کافی پیسٹ کور کر کے بہت اچھی اننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مزید آن لین اینڈنگ کے ریل اور جینل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فٹا فٹ سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ